بہت مدت پہلے دور دراز کے ایک ملک میں یہ قائدہ تھا کہ اس ملک کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کرتے تھے جو بھی بادشاہ بنتا وہ ایک اہدنامے پر دستخط کرتا کہ اس کی حکومت کا ایک سال مکمل ہونے کے بعد وہ اس عہدے سے دستبادار ہو جائے گا اور دور دراز جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا جب ایک بادشاہ کا ایک سال دور حکومت مکمل ہوتا تو اسے ایک مقصود جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا جہاں وہ اپنی بقیہ زندگی گزارتا اس موقع پر اس بادشاہ کو بہترین لباس پینایا جاتا اور ہاتھی پر بٹھا گا اسے پورے ملک کا الودائی سفر کروایا جاتا جہاں وہ سب لوگوں کو آخری بار حیر بات کیا تھا اور بہت ہی افسوسناک اور غم زدہ لمحات ہوتے اور پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو اس جزیرے پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آتے ایک مرتبہ لوگ اپنے پورانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایسا سمدری جہاز دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی تباہ ہوا تھا اور وہ ایک نوجوان شخص نے خود کو بچانے کے لیے لکڑی کی ایک تحت کا سہارہ لے رکھا تھا چونکہ ان لوگوں کو ایک نئے بادشاہ کی بھی تلاش تھی لہٰذا انہوں نے اس نوجوان شخص کو اپنی کشتی میں بیٹھا لیا اور اپنے ملک لے آئے اور اس سے ایک سال کی حکومت کرنے کی درخواست کی پہلے تو وہ نوجوان نہ مانا لیکن پھر وہ ایک سال کے لیے بادشاہ بننے پر رضا مند ہو گیا وہاں کے لوگوں نے اس بادشاہت کی تمام حصول اور طریقے سمجھا دیئے اور یہ بھی بتایا کہ ایک سال کے بعد وہ اسے فلاں مخصوص جزیرہ پر چھوڑ آئیں گے بادشاہت کے تیسرے دن ہی اس نوجوان نے بادشاہت اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں گزشتہ تمام بادشاہوں کو بھیجا گیا گیا بادشاہ کی ہوائش کا احترام کرتے ہوئے سے وہ جزیرہ دکھانے کا احتمام کیا گیا اور وہ جزیرہ مکمل طور پر جنگل تھا اور جنگلی جانوروں سے بڑا ہوا تھا ان جانوروں کی آوازیں جزیرے سے کے باہر بھی سنائی دے رہی تھی اور بادشاہ جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا جنگل کے اندر گیا اور وہاں اس کے پچھلے تمام بادشاہوں کے دانچے پڑے نظر آئے وہ سمجھ گیا کہ بہت جلد اس کا بھی یہی حال ہوگا اور جنگلی جانور اس کو چیڑ پھار کر کھا جائیں گے ملک واقعہ پہنس کر بادشاہ نے مضبوط توانا جسم کے سو مزدور اکٹھے کیے ان سب کو اس جزیرے پر لے گیا اور حکم دیا کہ جنگل کو ایک ماہ میں مکمل طور پر صاف کر دیا جائے تمام ہترناک جانوروں کو مار دیا جائے اور سب فالتو درہت کار دیے جائیں وہ ہر ماہ خود جزیرے کا دورہ کرتا اور کام کی خود نگرانی بھی کرتا اور پہلے مہینے میں ہی تمام ہترناک جانوروں کو مار دیا گیا اور پھر بہت سے درہت بھی کار دیے گئے اور دوسرے ماہ جزیرہ مکمل طور پر صاف کر دیا گیا اب بادشاہ نے مزدوروں کو حکم کیا کہ جزیرے پر مختلف مقامات پر خوبصورت باغات تعمیر کیے جائیں اور وہ اپنے ساتھ مختلف پالتو جانوار مثل مرگیاں گائیں بینس بطہیں وغیرہ بھی جزیرے میں منتقل کرتا رہا تیسرے مہینے میں بادشاہ نے اپنے مزدوروں کو حکم دیا کہ ایک شاندار گھر تعمیر کریں اور اس جزیرے پر ایک بڑی سی بندرگاہ بھی بنائیں گزرتے مہینوں کے ساتھ ساتھ وہ جزیرہ ایک حصورت شہر میں تبدیل ہوتا گیا اور وہ نوجوان بادشاہ بہت ساتھا لباد زیبتان کرتا اور اپنی ذات پر بہت کم حرج کرتا اپنی بادشاہت کی زیادہ تر کمائی وہ جزیرے کو بنانے میں لگاتا رہا اور دس ماہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ دو مہینے بعد مجھے جزیرے میں چھوڑ دیا جائے گا لیکن میں ابھی سے وہاں جانا چاہتا ہوں اب وزیر اور دوسرے وزارہ اس بات پر متفق نہ ہوئے اور اس سے بادشاہ سے کہا کہ آپ کو دو ماہ مزید صبر کرنا پڑے گا تاکہ سال مکمل ہو جائے اور سال پورا ہو جانے کے بعد ہی آپ کو اس جزیرے پر چھوڑ جائے گا بلاہر وہ ماہ مکمل ہو گئے اور بادشاہ کا ایک سال ہتم ہو گیا حسب روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا اور ہاتھی پر بٹھایا کہ وہ اپنی رایہ کو حیر بات کہہ سکے اور حلاف توقع یہ بادشاہ اپنی عالویدائی تقریب پر بہت ہی خوش تھا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اس موقع پر تمام گزشتہ بادشاہ تو رو رہے تھے لیکن آپ ہنس رہے ہیں آپ کے اس قدر خوش ہونے کی کیا وجہ ہے اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا کہ تم لوگوں نے داناؤں کا وہ قول نہیں سنا کہ جب تم ایک چھوٹے بچے کی صورت میں اس دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور باقی لوگ سب ہنس رہے ہوتے ہیں ایسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تو تم ہنس رہے ہو اور باقی دنیا رو رہی ہو میں نے ایسی ہی زندگی گزاریا ہے جس وقت تمام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھو رہے ہوتے تھے میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا اور اس طریقے لیے لا عمل تیار کرتا تھا میں نے اب اس جزیرے کو ایک خوبصورت قیامگاہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں اب میں اپنی باقی کی زندگی نہائی چائن اور آرام سکون سے گزاروں گا تو موزد سامین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو اپساند آئی ہوگی اگر ویڈیو اپساند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو دبالیں